گافر مد ہو جائے در ادھر عاشقِ رضول جب کسی کو کہتا ہے تو غلط راستے پر ہے جو غلط راستے پر چلتا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے اس نے میری مخالفت کی نانا بھئیہ مخالفت نہیں ہے وہ تمہیں غلط راستے سے واپس لا کر کے حضور سے جوڑ کر کے جنت میں پہنچانا جادا ہے شلیہ اللہ نے کہہ دیا آج لے ان کی بنا کیونکہ نبی کے بغیر جنت مل ہی نہیں سکتی ہے کسی غلط بہنی میں مت رہنا میں نے نمازیں پڑھی میں نے روزے رکھے میں نے اتنے حج کیے میں نے یہ کیا وہ کیا عبلیس کو ذرا خیال میں رکھنا شیطان کو خیال میں رکھنا عبلیل امیر مصطفیٰ کے پاس آئے حضور نے لگے حضور میں جب عبلیس کا انجام دیتا تھا تو میں کہا تھا اتنی عبادت اگر اس کی سجدے زمین پر پھیلا دیے جائیں گے کہیں پر ایک ریت کا دانہ رہنے کی مجاہش نہیں ہوگی اتنے اس کے سجدے ہیں لیکن جب میں اس کا انجام اس پر غور کرتا تھا تو میں کافتا تھا تھر تھراتا تھا نکانے میرا کیا بنے گا جب عبلیل آپ کیا بات ہے کہا میرے عبیب جب سے میں توجہ سے جڑا تب سے خوف بھی ختم ہو گیا تب سے خوف بھی ختم ہو گیا تب سے اپنے انجام کی فکر نہیں رہی اب میرا یقین ہے اب جب عبلیل عبیب پہ کچھ غلط بھی گتر نہیں کچھ خطرناک ہونے والا نہیں کیونکہ مصطفیٰ کا دامن خان ہے آج لے ان کی پنا اس غلط بہمی میں مت رہنا کہ میں نے نمازیں پڑی روزے رکھے حج کیے وہ کیا یہ کیا شاہر میں جنت میں جاؤں گا میرے رب نے کہہ دیا قیامت کے دن جب میں جنت کا ہی روگ رشد کروں گا کسی اور کو نہیں بلاؤں گا محمد یارمی کو بلاؤں گا میرے حبیب میں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے نیک کاروں کے لیے جنت رہنے کے لیے جگہ بنائی اب آج اس کا مجھے اناؤگریشن کرنا ہے موضع کس کے ذریعے سے کریں گے میرے نبی نے فرمایا انا اول امیگریو حالا کر جنہ میں پہلا ہوں جو جنت کا دروازہ کھولے گا کیا شان ہے مصطفیٰ کی کیا عظمت ہے مصطفیٰ کی من سے پھر نہ مانیں گے خیامت میں اگر مان گیا ابھی مرکہ ہے حضور سے جڑو بس اس کے جڑنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے متیمانو حضور کی شان تسلیم کرو میرے مصطفیٰ کا نعرہ لگا کامیان ہو جاؤ گے کیونکہ مصطفیٰ خدا کی دلیل ہے مصطفیٰ خدا کی عظمتوں کی پہچان ہے مصطفیٰ کچھ اور ہے نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے بولئے بس بات کر دو مرے نہ خدا ہے انہیں کا مولا جب نہ خدا ہے نہ خدا ہے وہ کہتے ہیں محمد سر وحدت ہے محمد سر وحدت ہے رمض اس کا کوئی کیا جائے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں صدا جانے محرم تکبیل محرم تکبیل محرم تکبیل میراج نبی کا مہینہ ہے گفتگو اس پر تفصیلی نہیں ہو پائی انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملے کریں گے لیکن اتنا ضرور ہے میراج ہمیں پہتے ہیں صرف مصطفیٰ کو مکہ اور مدینہ میں چلتی ہوئے مدے کو کبھی مصطفیٰ کو لا مکان پر بھی دیکھیں ٹھیک ہے اتنا کافی ہے صرف مصطفیٰ کو کھاتے پیتے مدے دھو بربان ہو جاؤ گے کیونکہ کفار کہتے تھے ایک ایسا رسول ہے یہ بازار میں جاتا ہے یہ کیسا رسول ہے یا کھلو اشرف ویامشی یہ کھادا بھی ہے پیدا بھی ہے چلدہ بھی ہے یہ تو کفار کہتے تھے یہ تو ہم جیسا انسان ہے اسی لئے وہ کمرہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے حضور کی ظاہری شکل و صورت دیکھر کو کر کے قیاس کے طرازوں میں اپنے جیسا سمجھا لیکن ابو بکر نے کبھی نہیں سمجھا ابو بکر نے مدینہ والے کو بھی دیکھا اللہ مدینہ والے کو بھی دیکھتی ہے اللہ اللہ